اعوذ باللائی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بچو اسلام علیکم آج ہم ان شاروں کی تشریع کریں گے مجھتی اپنی شراب کیسی ہے مجھتی اپنی شراب کیسی ہے آب وطاب اختاب کیسی ہے آب وطاب اختاب کیسی ہے شوریدہ کشمیری گازل کے مددے میں اپنی تاریخ کو تاثیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بہت مست ہوں میں بہت مست ہوں اور میری یہ مستی یا مدہوشی شراب کی مستی کی جیسی ہے لیکن میری چمک دمک اور آن بان سورج جیسی ہے گوئے میں بہت مست ہوں اور سورج کی طرح شان و شاکت سے چمکتا ہوں دوسرا شعر ہے لوگ جا گئے ہیں لیکن آنکھوں میں لوگ جا گئے ہیں لیکن آنکھوں میں قائفت ایک خواب کیسی ہے قائفت ایک خواب کیسی ہے یہ شعر شوریدہ کشمیری گازل سے مارکز ہے شاعر فرماتے ہیں کہ لوگ نین سے جا گئے چکے ہیں لوگ جو ہیں وہ نین سے جاگ چکے ہیں یا بیدار ہو چکے ہیں لیکن وہ بیدار ہو کر بھی ایبی نین میں ہی مست ہیں وہ جاگنے کے باوجود بھی ایبی نین میں مست ہیں گویا کہنے کو تو جاگرتی آئی ہے لیکن اصل میں لوگ ایبی بھی گفلت کا شکار ہے تیسرا شعر ہے روز وہ شب ہیں کوئی ورگردان روز وہ شب ہیں کوئی ورگردان حالت اپنی کتاب کیسی ہے حالت اپنی کتاب کیسی ہے اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میری حالت ایک کتاب کی طرح ہے میری جو حالت ہے وہ ایک کتاب کی طرح ہے جس کے ورک کوئی دین راہ گنتا رہتا ہے یا پلڑتا رہتا ہے جس طرح ایک ایک ورک پلڑ کر آخر کار کتاب ختم ہو جاتی ہے اسی طرح میری زندگی کے دین راہ بیٹ رہے ہیں اور ہر بیتا دن میری زندگی سے کم ہو رہا ہے اور جلد ہی میری زندگی کی کتاب ختم ہو جائے گی اب چوتھا شعر جو ہے وہ اس طرح ہے تیرے رکسار و لب کی روانی تیرے رکسار و لب کی روانی نو دمیدہ گلاب کیسی ہے نو دمیدہ گلاب کیسی ہے اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اپنے معاشروں کے تاریخ کرتے ہو ہیے لکھتے ہیں اپنے معاشروں کی حسن کی تاریخ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے معاشروں تمہارے ہونٹوں اور گالوں کی خوبصورتی اور رونک ایک تازہ کھلے گلاب کیسی طرح ہے جو آپ کی رونک ہے یہ ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہے اپنے معاشروں کی تاریخ کرتے ہوئے لکھتے ہیں آپ کے ہونٹوں اور گلابوں اور گالوں کی خوبصورتی اور رونک ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہے اور ایک شعر اب اس طرح ہے اب بھی کتنے فیرات ہیں بے فیض اب بھی کتنے فیرات ہیں بے فیض جو چمک ہیں سہراب کیسی ہیں جو چمک ہیں سہراب کیسی ہیں اس شاعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی کتنے دریائی فیرات کی طرح بے مانے اور بے فائدہ ہیں وہ کسی کی تشنگی دور نہیں کر سکتے بلکن اسی طرح جس طرح کی سہراب کی چمک دے کر انسان کو پانی کا گمان ہوتا ہے لیکن نزدیک پہنچ کر وہ پانی نہیں بلکہ دوب سے چمکتی ریت ہوتی ہے اسی طرح پھر آپ وہ دریائے ہیں جو کی کربلا سے گزرتا ہے اور جس کے پانی پر یزیدی پھوجوں کا پہرت ہونے کی وجہ سے کربلا کے شہید پیسے رہ گئی اسی وجہ سے فیرات بے فیض تھا پاکی و السلام